ہلو دوستو تو آج میں بات کروں گا چھپ مووی کی جس میں ایک سائیکو کلر ہوتا ہے تو چلتے ہیں مووی کی سٹوری کی طرف مووی کے سٹارٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹیکسی میں سے ایک ایجٹ بوڑی عورت نکلتی ہے تو عورت ہے یہ فلیٹس میں رہتی ہے جس میں جانا ہوتا ہے لفٹ سے جبکہ لفٹ کی طرف جاتی دیکھتی کہ لفٹ نہیں چل رہی تو یہ سیڑیوں سے چڑھ کے اوپر جاتی ہے دور بیل بجاتی ہے پہ دروازہ نہیں کھل رہا تو یہ اپنے بیک سے کیز نکال کی دروازہ کھولتی ہے اور دیکھتی ہے کہ گھر کے اندر کی ساری لائٹس آف ہیں لائٹس آن کرنے کی کوشش کرتی ہے تو جاتی ہے یہ مین سوچ کی طرف مین سوچ جا کے دیکھتی وہ آف ہوتا ہے یہ وہ مین سوچ آن کرتی ہے تو لائٹ ایک دم سے آ جاتی ہے مین سوچ سے لائٹ بند ہوتی ہے اندر سے جبکہ باہر کی لائٹس آری آ رہی ہوتی ہیں تب یہ اپنے ہزبن کو فون کرتی ہے کالز پہ کالز ملاتی تو اس کے husband کا جو فون ہوتا ہے وہ گھر میں بج رہا ہوتا ہے یہ جاتی ہے دیکھتی ہے حیران ہوگی کہ کہاں سے بیل کی آواز آ رہی ہے کیونکہ فون بج رہا ہوتا ہے آواز کہاں سے آ رہی ہے تو یہ جا جا کے دیکھتی ہے تو washroom میں سے فون کی آواز آ رہی ہوتی ہے تو جیسی یہ washroom کا دروازہ کھلتی ہے اور اگدم سے ڈر کے چیخے مار مار کے پیچھے ہو جاتی ہے اور ویسے ہی اتنی دیر میں پولیس آ جاتی ہے پولیس وغیرہ آتی ہے وہ انویسٹیگیشن کرتی ہے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سنی دیول سنی دیول آ کے دیکھتا ہے کہ ان کا husband ہوتا ہے وہ اس کا بہت بری طرح سے murder ہو چکا ہوتا ہے اور وہ ایک sit commode پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی باڈی میں بہت سارے cuts لگے ہوتے ہیں اور موہ پہ ایک cellophane paper بھی لگا ہوتا ہے اس کی باڈی پہ کافی نشان ہوتے ہیں اور اس کے forehead پہ ایک ultra triangle type کا نشان half بنا ہوتا ہے سنی دیول کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ یہ نشان کس چیز کا ہو سکتا ہے اس کو کوئی بھی ایسا clue نہیں ملتا ساتھ ہی وہاں پہ ایک shop آتی ہے dennis flowers کی یہ ایک پھولوں کی دکان ہوتی ہے اس movie کا جو main کہہ سکتے ہیں character ہوتا ہے وہ ایک پھول والا ہوتا ہے جو کہ تھوڑا سا سائیکو ہوتا ہے اس کے اندر personality disorder ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اپنے ہی اندر مطلب دو طرح کے شخص بنائے ہوتے ہیں اگر وہ چائے بھی پیتا ہے تو آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دو کپ میں چائے پی رہا ہوتے ہیں ایک کے ساتھ سے اور دوسری اس ساتھ سے تو جس کا مردر ہوتا ہے گائز وہ ایک critic ہوتا ہے اب آپ سوچتے ہوں گے یہ critic کیا ہوتا ہے critic وہ ہوتا ہے جو کہ film کی reviews لکھتا ہے کوئی بھی نہیں movies آتی ان کی reviews جو لکھتا ہے اسے کہتے ہیں critic اور جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے critic کی جو reviews ہوتے ہیں جو critics لکھتے ہیں اسی کی ویسے movies جو ہے بہت زیادہ آگے اچھی طرح سے بڑھتے ہیں اگر کوئی movies اچھی ہے تو اس کے اچھے reviews لکھے جاتے ہیں کوئی بری ہے تو اس کے بری reviews لکھے جاتے ہیں reviews ہمارے لئے بہت میٹر کرتے ہیں یہی movie کو اوپر یا نیچے زیادہ famous کرتے ہیں تو reviews جو ہے ہمارے لئے بہت اچھ ہوتے ہیں جیسے کہ ہم کرتے ہیں تو ہم reviews پہلے دیکھتے ہیں تو movies کی دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ reviews کو کافی importance دی جاتی ہے کہ movies کیسی ہے یا کیسی نہیں تو جس کا مرڈر ہوتا ہے وہ ایک critic ہوتا ہے اور اس کے جنازے پہ اس کے جو سویم ہوتا ہے اس پہ کافی critics آئے ہوتے ہیں ان میں سے ایک critic کی ایک assistant ہوتی ہے جس کا نام نیا ہوتا ہے جنازے سے واپس گھر جا ہی رہی ہوتی ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ اس نے اپنی ماں کے لئے تیولپس پھول لینے ہوتے ہیں تو بینیس فلاورز کے پاس جاتی کیونکہ اس کے شاپ راستے میں ہی پڑتی ہے تو وہاں سے وہ کہہ کرتی ہے کہ وہاں پہ تیولپس پھول لے لیتی ہے اپنی ماں کے لئے پی کرنے کی کوشش کرتی ہے credit card سے اور وہ جو hero ہوتا ہے جو لڑکا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے آپ میرے مشین خراب ہے آپ next time لے لیجیے گا وہ ایسا کیوں کرتا ہے کیونکہ جو لڑکی ہوتی اس میں بھی double personality disorder ہوتا ہے کہ یہ آپ کو لگتا ہے کچھ clue ملا یا نہیں ملا تو گھری رہا ہوتا ہے کہ کھولیگ کی پیچھے سے doorbell بچتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے جاؤ آپ اپنے گھر پہ چیک کرو کہ کون آیا ہے پھر آپ مجھے call back کرنا یہ کہہ کے وہ فون رکھتا ہی ہے تو تب ہی سنی دیول سوچتا ہے کہ اگر جس اس آنٹی نے جو ہے جیٹ عورت تھی اس نے bell بجائی تو جب گھر کی بیل lights on تھی تب ہی bell بجی lights اندر کی on تھی تو یہاں سے ان کا دماغ چلتا ہے کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ killer جو تھا اس time اندر تھا جسی انہوں نے door کھولا اور کیا ہوا killer وہاں سے بھاگ کے چلا گیا اور اس نے lights off کر دی اور وہ اسی دوران وہ killer وہاں سے پیچھے سے نکل چکا ہے جیسا کہ آپ لوگ کو picture میں دکھایا جا رہا ہے تو سنی دیول یہاں پہ سوچتا ہے کہ اس critic کو مارا کیوں گیا تو تب یہ کیا کرتے ہیں کہاں کہاں یہ paper ہمیں مل سکتا ہے تو اب یہ جاتے ہیں flowers کی دکان پر وہاں جا کے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اس میں plastic میں paper کیوں نہیں بیچتے تو Dennis وہاں پہ کہتا ہے کہ plastic تو band ہے اس ویسے میں یہاں پہ paper میں ہی flowers دیتا ہوں یہتنی دیر میں یہاں پہ جو نیلا ہے وہ دوبارہ پھول لینے آتی ہے اور وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہوتی اور خود کو ہی جواب دے رہی ہوتی ہے تو یہ چیزیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لڑکا اور وہ سوچتا ہے کہ یہ بھی میری طرح یہ اس کو یہاں سے اس سے پیار ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہتا ہے کہ چلو یہ بھی میری طرح ہے پر جیسے لڑکی دیکھتی ہے اس نے مجھے دیکھ لیا خود سے باتیں کرتے ہوئے تو وہ اپنے کان سے ہیتی ہے بال اور اس نے ایک وہاں پہ ائر برڈ لگایا ہوتا ہے کہتی کہ چلو ریچا میں تم سے پھر بات میں بات کرتی وہ ایسے پیار کرتی کہ جیسے میں اپنے کسی دوست سے بات کر رہی ہوں تو یہ سوچ کے جو لڑکا ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ گسہ آ رہا ہوتا ہے کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ تو مطلب میں تو کچھ اور ہی سمجھا تھا کہ یہ شاید میری طرح دبل پرسنیلیٹی ڈس آرڈر اس کو بھی بٹ وہ تو اپنا فون پہ ہی بات کر رہا ہے پہلے تو اس نے فری میں دے دیئے اب وہ اس کو پھول تھوڑے سے ایکسپینسیف کر کے دیتا ہے اور مووی کی دوسرے سائٹ پہ جو سنی دیول ہے یہ اپنے کیس کی انویسٹیگیشن کری رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ بھئی وہ پکچرز وغیرہ اس نے حاف وہ ٹرائنگل کیوں بنایا تو یہ چیک کر رہی رہا ہوتا ہے کہتا ہے کہ ٹرائنگل یہ تو الٹا بنایا ہے اگر اسیدھا ٹرائنگل بنے تو یہ تو سٹار بنے گا یہ مووی کے دوسرے پہلوں میں انٹری ہوتی ہے امیتہ بچن کی امیتہ بچن کی ایک تھرڈ امپائر مووی یہاں پہ دکھائی گئی کہ وہ بھی ایک لانچ ہو رہی ہوتی ہے تھرڈ امپائر مووی اب تھرڈ امپائر مووی کے جو ریویوز لکھے ہوتے ہیں وہ ایک بندے نے اس طرح سے لکھے ہوتے ہیں اور اس نے جو ریویوز لکھے تھے وہ بہت مووی کے اگینس لکھے coordinator جو جسم کے پاس سے وہ ادھر ادھر کردیا ہیں مطلب میں جو بلکل سمجھ نہیں آئی بلکل عجیب سا ہے میرا دماغ کہیں اور چلا گیا لیور میرا گراؤنڈ میں کہیں اور چلا گیا جیسے کہ بالز گھوم رہی ہوتی ہیں تو بلکل یہ فضول جس طرح کہ اس نے ریویوز لکھے ہوتے ہیں اسی طرح سے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے اس نے کہہ سکتے ہو سٹار ہے اس کو ڈیڈ سٹار دیا ہوتا ہے ون اینڈ ہاف سٹار تو وہ کیا کرتا ہے جو سیریل کلر ہے اس نے اس کے فور ایڈ پہ ون اینڈ ہاف سٹار بھی بنا دیتا ہے جیسے کہ آپ کو پکچر میں دکھ رہا ہے اور ریویوز کی پکچر میں بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے ریویوز دی ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو سنی دیوال ہے وہ بات کرتا ہے کہ جتنے بھی کرٹکس ہیں ہم ان سب کو بلاتے ہیں ان سب کی کمیٹی کو بلاتے ہیں ان کی ایک میٹنگ رکھتے ہیں میٹنگ رکھتے ہیں تو یہاں پہ سب کرٹکس کو بلاتے ہیں جو کہ سائیکیٹریسٹ ہوتی ہے اس نے کیا کرنا ہوتا ہے اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو کلر ہے اس کی سائیکی سے پتہ لگانا ہوتا تھے کہ یہ کیوں مردر کر رہا ہے اس لیے وہ لوگ یہ سائیکیٹریسٹ کو ہائر کرتے ہیں اب یہاں پہ سائیکیٹریسٹ جو ہے اپنا کام کر رہی ہوتی ہے کہ تب کیا ہوتا ہے جو لڑکا ہے اس کو یاد آ رہا ہوتا ہے کہ میں بھی ایک ڈریکٹر تھا اس مووی میں اب اس لڑکے نے جو مووی بنائی تھی اس کو بھی بہت زیادہ برے ریویوز ملے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی نے ایک سٹار دیا تھا کہ یہ مووی بہت سلو اور ڈپریسنگ فلم ہے جو اس لڑکے نے بنائی تھی اور بہت ہی ایک ہیڈیک انکلوڈنگ سٹوری ہے ون اینڈ ہاف سٹار جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لڑکے کا جو فور ہیڈر اس کے اوپر بھی آ رہا ہے مطلب ایک ڈی آو ہے اور اسی بھی آف پہ جو لڑکا ہے وہ ایک مینٹل ہیلتھ سنٹر میں پہنچ گیا تھا اس کے دماغ کو یہ چیز اتنی ہٹ کی تھی ان کے ریویوز جو ہیں کہ مطلب برے ریویوز دیئے ہوئے تھے باقی موویز تو اچھی تھی مووی جو اس نے بنائی تھی وہ اچھی تھی اس کی مووی کا نام تھا چپ تو وہ مووی اس نے اچھی بنائی تھی بٹ اس کو جو ریویوز ہیں وہ بہت ہی غلط ملے ہوئے تھے تب ہی وہ لڑکا جو ہے مینٹل ہیلتھ سنٹر میں چلا گیا مطلب اس کی مینٹل ہیلتھ بہت خراب ہوگی اسے دوران گائز ایک اور نیا ٹویسٹ آتا ہے کہ ایک مووی ایک اور مووی لانچ ہوتی ہے جو کہ جس مووی کا نام ہوتا ہے ڈنگ ڈانگ اور تب کیا ہوتا ہے یہ اسی لڑکی کے کام سونپتے ہیں کہ آپ نے ریویوز لیکھنے کیونکہ اس لڑکی کو بہت شوق ہوتا ہے کرٹک بننے کا تو یہ اس کو چانس دیتے ہیں جو کہ اس لڑکی کی گرل فرینڈ ہوتی ہے سی لڑکی کی گرل فرینڈ ہوتی ہے بٹ لڑکی کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو لڑکی جو کلر ہے وہ یہ لڑکا ہے یہ اس کا بوئی فرینڈ یہ بٹ اس لڑکی کو کیا ہوتا ہے اس کا سی لڑکی کا یہ ایک مین موٹیف ہوتا ہے کہ وہ صرف انہی لوگوں کو مارے جو کہ اچھی موویز پر بیٹ کمنٹس یا بیٹ ریویوز لکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ موویز کو خراب کرتے ہیں اب جو ہم پہ بہت سالہ لوگوں کو اچھی لگی مووی اور اس کے بحاب پہ ایک ہی بندہ اس کو بیٹ ریویو دے تو تب وہ کیا کرتا ہے اس کو مار دیتا ہے اسی جتنے سٹار دے گا اسی سٹار پہ مطلب اس کے فور ایڈ پر لکھ کے اس کو مار دیتا ہے اب کیا ہوتا ہے یہاں پہ یہ اسی لڑکی کو یہ کام سومتے ہیں کہ جو ڈنگ ڈاؤگ مووی ہے یہ جا کے دیکھو یہ ڈنگ ڈاؤگ مووی اس کو بہت اچھی لگتی ہے وہ لڑکی یہاں پہ بتا بھی رہی ہوتی ہے کہ مجھے یہ مووی بہت اچھی لگی ہے تو مطلب میں کیوں اس کے اوپر بیٹ کمنٹس دوں تو یہ جو سنی دیولیا کہتا ہے کہ نہیں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سی گربانی دینے پڑے گی کہ آپ ہماری اس مووی کو بیٹ کمنٹس دو بیٹ ریویوز دو تاکہ یہ جو سیریٹی لگر ہے اس کو خود دعوت دیں ہم کہ وہ آئے گا آپ کو مارے گا ہم اس کو یہیں سے پکڑ لیں گے یہ ان کی ساری ساری سٹریٹیجی ہوتی ہے تو یہاں پہ لڑکی کہہ کرتی ہے ڈنگ ڈاؤگ مووی کو ویری رونگ کا ریویو دے دیتی ہے اور ایک سٹار دیتی ہے جب لڑکا دیکھتا ہے لڑکا آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا دبل پرسنیلٹی ڈس آرڈر ہے اس کو تو یہ دو پاپکون دو ٹکٹس لیتا ہے اور جا کے مووی دیکھنے چلا جاتا ہے ڈنگ ڈاؤگ مووی جب یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں ہس رہے ہیں اور اس کو بھی مووی پسند آ رہی ہے تو جا کے یہ دیکھتا ہے کہ اب کس نے ہے اس کے ریویوز کس ٹائپ کیا ہے اسی دوران کیا ہوتا ہے لڑکی نے بیڈ کمنٹس کا ریویو ہوتا ہے وہ لکھ لیا ہوتا ہے یہاں پہ اور جو اسے نہیں دیول ہوتا ہے وہ لڑکی جو گھر کے باہر ہے فلیٹ کے باہر ہے اپنی سیکیورٹی بہت طرح سے اچھی سیکیورٹی اس کو دے دیتا ہے بہت زیادہ لوگ ایسے رکھ لیں ایجنٹس جیسے کہ کوئی مالی بنا ہوا ہے اس میں یہاں تو کوئی الیکٹریشن بنا ہوئے بات وہ ہوتے ہیں پولیس والے لڑکا مووی دیکھ کر آتا ہے اپنی شاپ پر اور کہتا ہے دنگ ڈانگ کا فرسٹ ریویو آ گیا ہوگا ریویو جیسی چیک کرتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لکھا ہوتا ہے ویسی جو نیلا ہوتی ہے اس نے ایک ریویو دیکھا ہوتا ہے ویری رونگ اور ون سٹار دیا ہوتا ہے جبکہ مووی تو بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ جا کے دیکھتا ہے کہ کرٹک کون ہے تو وہاں پہ کرٹک کا نام آتا ہے نیلا مہنن دیکھتا ہے تو اس کے ہاتھ سے موبائل گر جاتا ہے کہتا ہے اوہ بھئی یہ کیا ہے یہ میری کی گل فرنڈ نے ریویو دے دیا اوہ ایسا نہیں ہو سکتا اس نے یہ بھی لکھا ہوتا ہے میرا دماغ جائے میرا جو سارے تھاؤزن پیسز میں مطلب بٹ چکا ہے اس طرح کی گندی مووی تھی اور اس کے جو جوکس ہیں وہ بالکل اچھے نہیں ہیں مطلب فضول سے جوکس تھے اس مووی میں جو ڈنگ ڈوک نہیں کرنا چاہتی اس کو مووی تو بہت اچھی لگی ہوتی ہے یہاں پہ آکے اس کو فورس کیا جاتا ہے یہاں پہ آپ یہ کریں تاکہ ہم جو کلر ہے اس کو پکڑ سکیں تو یہاں پہ لڑکی کچھ زیادہ ہی سٹرس لے رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی ماں یاد آ رہی ہوتی ہے اس کی ماں بلائنڈ ہوتی ہے اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے وہ اس لڑکی کو وہاں پہ رکھ لیتا ہے اپنے پاس اور وہ فلیٹ میں اور وہاں پہ خود رہتے ہیں نیچے سیکیورٹی ہوتی ہے یہاں پہ لڑکا کیا کرتا ہے لڑکا دیکھتا ہے کہ مجھے نیلا سے ملنے جانا چاہیے یہ لڑکا جاتا ہے نیلا کے فلیٹ اور وہاں پہ اس کو جانے دیتے ہیں نیلا کہتا ہے میرے وائفرون نے اس کو آنے دو تو وہ آنے دیتے ہیں وہ اس کو تھوڑی تسلیم وغیرہ دیتا ہے اور وہاں پہ اس کو تھوڑا سر وغیرہ اس کا دبارہ ہوتا ہے مطلب اس کو سلاتا ہے اس کی سٹنچن ریلیس کرتا ہے اور وہاں پہ لڑکا کہتا ہے کہ لڑکی سو گئی سنی دیول وہاں پہ اسی روم میں ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ہم لڑکی سو رہی وہاں پہ اس نے کشنز وغیرہ رکھے ہوتے ہیں ایک جھوٹا ناٹک کر رہا ہوتا ہے اور ابھی کہتا ہے میں یہاں سے کس طرح سے جاؤں تو سنی دیول کے ساتھ وہ بتتمیز ہی کرتا ہے سنی دیول اس کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے تو تب یہ ہوتا ہے کہ وہ واپس نکلتا ہے بلڈنگ سے اور یہاں پہ آکے لڑکی کو واپس اٹھاتا ہے اور یہاں پہ لاکے ایک سٹوڈیو میں لاکے لڑکی کو وہاں پہ باندھا ہوتا ہے سنی دیول یہ چیزیں سوچی رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس نے کس طرح سے ایسا کی یا اوگا جا کے دیکھتا ہے لڑکی وہاں پہ نہیں ہوتی وہاں پہ صرف کشنز ہوتے ہیں سنی دیول اسی کھڑکی سے جمپ مارتا ہے سیدھا اسی جگہ پہ اور واپس لاتا ہے جا کے دیکھتا ہے کہ یہاں یہاں پہ ان کو لڑکا مل چکا ہے لڑکی کے ساتھ مطلب وہ مارنے لگا ہے تو یہاں پہ سنی دیول اگدم جا کے لڑکے کو شوٹ کر دیتا ہے یہ ساری سٹوڈی ہوتی ہے اس میں لڑکی کو بچا لیتا ہے اور اس لڑکے کو گولی مار دیتا ہے جو سیٹل کیلر ہوتا ہے پھر بعد میں ان کی ایک چھوٹی سٹوڈی چلی ہوتی ہے لڑکا ایسے کرتا ہے جو لڑکا ہوتا ہے جو فادر ہوتا ہے اس دکھایا گیا ہے بہت ہی کوئی شرابی شرابی ہوتا ہے شرابی کے اپنی بیوی کو یعنی کہ لڑکے کی ماں کو بہت مارتا ہے کوٹتا ہے پیٹتا ہے اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکے کو اسی پیپر سے باندھ کے مطلب سیلفون پیپر سے باندھ کے نیچے بیسمنٹ میں پھینک دیتا ہے لڑکی کو شوک ہوتا ہے کہ وہ اپنا مطلب ڈریکٹر بنے اور اپنی کوئی مووی لکھے تو وہ ایک مووی لکھتا ہے اس مووی کے نام ہوتا ہے چپ جو کہ مطلب سکتہ اور اس کی منٹل ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے تو یہاں پہ وہ دیکھتا ہے وہ جب جیل ہوتا ہے کیونکہ وہ زخمی ہوتا ہے جب جیل میں ہوتا ہے تو اس کو کھانا جب ملتا ہے تو وہ ایک اخبار میں لپٹا ہوتا ہے یوز پیپر میں یہ ہے کہ سکیتو ورما فلم کرٹک ڈائز آف کوویڈ نائنٹین کوویڈ نائنٹین سے سکیتو ورما جو فلم کرٹک ہے وہ مر چکا ہے اور یہ جو سکیتو ورما ہے وہی فلم کرٹک ہے جس نے اس کی مووی کا ریویو لکھا ہوتا ہے تو گائز مووی کیسی لگی یہ مجھے بتائیے گا پلیز اور سے اچھی سے اچھی موویز جاننے کے لیے اپنا ٹائم بچانے کے لیے میرے چینل کو سسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تینکیو سو مچ آپ سے ملتے ہیں نیکس مووی میں